زمیر زندہ رکھ کبیر زندہ رکھ زمیر زندہ رکھ کبیر زندہ رکھ بن جائے سلطان تو دل میں وہ فقیر زندہ رکھ ہنسلے کی ترقص میں وہ تیر زندہ رکھ ہار جائے زندگی میں سب کچھ مگر جیتنے کی امید زندہ رکھ ہیلو دوستو آپ سے بکا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپریسن بھیجے میں دوستو میں ہوں اخلیش یادو جیسا کہ ہم لوگ آرتمائٹک میں ایک سیریز شٹارٹ کی ہیں دوستو کہ ہر ایک پوائنٹ جو ہے بیسک سے ہائی لیبل کے کوشنوں کو کبھر کرتے ہوئے چل لائیں تو آج کا جو ٹاپک ہے دوستو جو چل لائے اس میں انڈیسس اور سٹس جسے کہتے ہیں گھتانک اور کرڑی یہاں سے بہت کوشن آتا ہے اور یہ جو چیپٹر ہے انڈیسس اور سٹس کافی زیادہ لمبا بڑا چیپٹر ہے کافی زیادہ کوشنوں کو کافی زیادہ ٹائپ کوشنوں کو لے کے یہ کبھر کرتا ہے جیسے آپ کو دے دے کہ انڈر اوٹ 5 یا 3 انڈر اوٹ 6 یا انڈر اوٹ 2 اس میں پوچھ دے کے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یا کہہ دے آپ سے دوستو کہ اس کو آروہی کرم میں یا آروہی یعنی ascending order یا descending order میں اس کو سجائیے یا بےوسطیت کریے تب کیسے آپ کر دیں گے یا تو کبھی کبھی کر دیتا ہے کہ بتائیے کہ ascending order سجانے سے بتائیے کہ داہینے طرف سے دوسرا نمبر کون سا ہوگا یا بائیں طرف سے پہلا نمبر کون سا ہوگا اس طرح کے کوشن کافی زیادہ اس سمیں پوچھے جارہے ہیں چاہے آپ کا cgl ہو chsl ہو group d ہو کوئی بھی exam لے لیجے ایسے کوشن کافی زیادہ آتے ہیں تو ایک دم concentrate ہو کے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ کو کبھی بھی پڑھنے کیا ہو سکتا نہیں ہوگی چلتے ہیں کوشنوں پر دوستو اس کا عرث پہلے سمجھ لیجے ایک ہوتا ہے 4 under root 5 اور ایک ہوتا ہے کہ 4th under root 5 یہ 4 under root 5 ہے یہ 4th under root 5 ہے دونوں کا عرث آلگ ہوتا ہے اس کا عرث ہے کہ under root 5 جو ہے 4 بار پریوک کیا گیا ہے لیکن اس کا عرث ہوتا ہے کہ یہ 4th root ہے یعنی 5 کا 4th root نکالنا ہے یعنی 5 کے اپن میں 1 by 4 ہوگا آئی بات سمجھ میں اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں جیسے 3 under root 2 ہوگیا ہے یعنی 2 کا cube root نکالنا ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے 2 کو 3 کو 2 کے پاور میں 1 by 3 لکھیں گے یہ چیزیں سمجھ گئے لیکن اس کو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے ہیں اس کا عرث ہے کہ یہ under root 5 جو ہے 4 بار میں ہے تو اس کو ایک بار میں لکھ گیا ہے جیسے under root 5 plus under root 5 plus under root 5 plus under root 5 یہ 4 بار ہے under root 5 plus میں جڑا ہے اس کو ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ 4 under root 5 clear ہو گئی ساری چیزیں اب اس میں آپ کو دے دے گا کہ ROH کرم کیا ہوتا ہے یا ROH کرم کیا ہوتا ہے یا سب سے بڑا نمبر کون ہے اور سب سے چھوٹا نمبر کون ہے ساری چیزیں آپ اسی میں سمجھ جائیں گے جیسے اس کو لکھیں دوستو یہ 5 کے پاور میں 1 by 4 ہوگا اور دیکھیں اس کا کیا آرث ہوگا کہ 4 کے پاور میں 1 by 3 ہوگا اور اس کا کیا آرث ہوگا 3 کے پاور میں 1 by 6 ہوگا اتنا تو سمجھ گئے اور 2 کو کیا لکھیں گے 2 کے پاور میں 1 by 2 لکھیں گے کی نہیں کہیں گے بلکل لکھیں گے کیونکہ اس کا ورگمول نکالنا ہے اگر یہاں پہ کچھ نہیں لکھا رہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا ورگمول نکالنا ہے ورگمول کا عارت ہوتا ہے کہ یہاں پہ 2 ہے کیا ہے 2 ہے تو 2 کو اس طرح یہ جو پاور میں ان کا سبھی کا LCM لیے گے تو کیا آئے گا کہیں گے 12 آئے گا یہ جو 12 آیا ہے ملٹیپلائی کر دیجئے یہی پہ direct اب جب یہاں پہ ملٹیپلائی کر دیئے تو یہ کٹیں گے 4 3 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 14 16 164 64 64 64 24 256 256 256 3 2 2 9 آئے گا 2 6 2 4 8 2 4 8 16 32 64 64 آئے گا دوستو اتنا clear ہو گیا یہ سمجھ رہا ہے 5 3 4 4 4 25 25 3 2 9 9 ہو گیا 3 6 64 clear ہو گئی اب یہی سے آپ کو سمجھنا ہے ایک دم آسان یہ نمبر ہو گیا کی نہیں اگر پوچھے سب سے بڑا سب سے بڑا کی بات کریں تو یہ ایک چیز بتائیے اس میں سب سے بڑا نمبر کون ہے کہیں گے ماسٹر 256 56 سب سے بڑا ہے تو یہ کس کا مان آئے کہیں گے یہ 3 under root 4 کا مان ہے یعنی یہ سب سے بڑا ہو گیا اور سب سے چھوٹا کی بات کریں سب سے چھوٹا تو چھوٹا سب سے نمبر کون دکھ رہا ہے کہیں گے ماسٹر یہ دکھ رہا ہے تو یہ کس کا مان آئے کہیں گے کس کا مان آیا ہے تو یہ 6 under root 3 آ گیا آئی بات سمجھ میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا کلیر ہو گیا اگر یہ پہ کہہ دے آروہی کرم میں تب کیا کریں گے آروہی کرم میں مطلب گھٹتے سے بڑھتے کرم میں تو یہ سب سے چھوٹا پہلے رہے گا پھر اس سے بڑا پھر اس last میں سب سے بڑا تو سب سے چھوٹا کون نمبر اس کا مان کیا ہے کہیں گے سب سے بڑا کیا ہے دو سب سے چھوٹا کس کا مان ہے یہ کیوب روٹ فور کا مان ہے ٹھیک تو یہاں سے آپ کو آروہی کرم میں پتا چل گیا اسو کو الٹا کر دیں گے تو آروہی کرم میں پتا چل جائے گا چینل ہو گئی چینل پہ نہیں دوستو سبسکرائب کر لینا اور بیل پہلے سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ان کا انتر دیکھ لیتے ہیں کیا سبھی کا انتر برابر ہے یہاں پہ انتر دیکھیں گے دو آئے گا یہاں پر دو اور یہاں پر بھی سات اور پانچ دیکھیں گے دو اور پانچ اور تین کا انتر بھی دو آئے جب انتر برابر دیکھیں دو تو جو سب سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے اصل میں وہی سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں تو سب سے چھوٹا دیکھنے میں کون سا ہے کہ انتر روٹ 5 مائنس انتر روٹ 3 یہی سب سے چھوٹا نمبر دیکھنے میں یہی سب سے بڑا ہوگا سب سے بڑا کلائے یعنی سب سے بڑا کیا ہوگا انڈر روٹ 5 مائنس انڈر روٹ 3 یہی جو انڈر روٹ اور مائنس کا کھیل ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں سب سے چھوٹا کی بات کریں دیکھنے میں سب سے بڑا ہو دیکھنے میں سب سے بڑا کون سا ہے کہ سب سے چھوٹا کھوٹ سب سے چھوٹا کھوٹ کھوٹ یعنی سب سے چھوٹا ہوگی ساری چیزیں یہ question ہے تو یہ سب سے بڑا کون ہے سب سے چھوٹا کون ہے تب تو آسانی سا جا سکتے ہے تو پہلے دیکھ لیتے کیا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں ہم پر دیکھیں گے آٹھا اور ساتھ کا انطر ایک کا انطر ایک جب انطر برابر صرف ہےکو س проблема انطر برابر ہے تو انطر برابر تو سب سے ROE میں سب سے کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹا پہلے ہوتا ہے تو دیکھنے میں سب سے بڑا جو ہے وہی سب سے چھوٹا ہوگا یعنی دیکھنے میں سب سے بڑا یہ دکھ رہا ہے تو سب سے چھوٹا یہ ہوگا یہ A کا مان ہے اور اس سے بڑا کیا ہوگا یہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے under root 6 minus under root 5 تو یہ سب سے بڑا کہلائے گا clear ہوگئی چیزیں کیا ہوتا ہے تو اس طرح آپ آسانی سے کوسٹن کو solve کر سکتے ہیں چلتے ہیں دوستو اگلے کوسچن پر ہم لوگ دیکھیں دوستو آپ کو اگر اس طرح دے دیا رہے اس میں آپ کو پوچھ دے کہ سب سے بڑا کونر سب سے چھوٹا یہاں پر دیکھیں کنفیوجن مت ہوئیے گا یہ جیسے نمبر دیا ہے تو اس کا ارث کیا ہے یہ تو آپ کو ابھی ہم نے بتایا جو ایٹھ روٹ یعنی کہ انڈر روٹ میں یہ ایٹ تھا تب اگر اس طرح تھا تو ہم کیا کرتے ہیں تو کے پاور میں مون بائی ایٹ کرتے تھے لیکن یہ جو ہے انڈر روٹ سے باہر ہے اس کا ارث ہوا کہ انڈر روٹ 2 جو ہے آٹھ بار پریوک کیا گیا ہے تو اس میں اگر آپ سے پوچھے کہ سب سے بڑا اور کون سب سے چھوٹا ہے دیکھیں سب ہی نمبر جو ہے انڈر روٹ سے باہر ہے کوئی انڈر نہیں ہے کہ ون بائی پاور میں کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دوستو جو باہر نمبر دیا رہے اسی کا ورگ کر کے انڈر والے انڈر روٹ میں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں میری بات سمجھئے گا جیسے یہ ہے اس کا کیا کریں گے پہلے 2 کا ورگ کریں گے quatro آئے گا اور چار کا پاچ میں ملٹیپلائی کریں گے تو کہیں گے ماسٹر بیس آئے گا تو یہ انڈر روٹ 20 کر دی جیے اور اس کو کیا کریں گے یہ انڈر روٹ 6 ہے دوستو تو یہ آر یہ 6 کا سکوائر کریں گے کیا آئے گا چھتیس آئے گا چھتیس کا تین میں ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا کہیں گے ماسٹر چھتری تین چھتٹھارہ اور بھی тین تری کانا ہوا ایک دس 108 آئے گا اور اس کا ورگ کر دیجئے تو تین تریکہ 9 آئیتا ہے اور 9 کا 7 میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 63 دے گا اور دیکھئے 8 کا اسکوائر کریے 64 64 کا 2 میں ملٹیپلائی کریں گے 64 دونہ 128 ہوتی ہے آئی بات سمجھ میں اب سب ہی انڈر روٹ میں بن گئے کلیر ہو گئی ساری چیزیں اب دیکھئے جو دیکھنے میں سب سے بڑا ہے کوئی اس میں تو 4th روٹ یا 3 روٹ یا کچھ ایسا تو روٹ لگا نہیں ہے سب ہی کا نکالیں گے تو سب ہی کے پاور میں 1x2 ہی ہوگا کیوں کیونکہ سب ہی کا ورگمون نکالنا ہے تو یہاں پہ دیکھنے میں جو سب سے بڑا ہے وہی آپ کا سب سے بڑا نمبر رہے گا سمجھ میں آئی بات کیوں کیونکہ دیکھئے کوئی نمبر اور اکھٹا اس کے باہر نہیں دیا ہے تو سب سے بڑا کی بات کریں سب سے بڑا کی بات کریں میرے بھائی تو ہو جائے گا under root 128 چھوٹا کی بات کریں سب سے چھوٹا کی بات کریں تو دیکھنے ہم سب سے چھوٹا چھوٹا کون سا یہ یہی سب سے چھوٹا ہو جائے گا under root 20 یہ کس کا مہن ہے اس کا اور یہ سب سے چھوٹا اور یہ سب سے بڑا clear ہو گئی ساری چیزیں تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی دوستو ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو دبا لینا کہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کے مادم سے ضرور بتائیے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس میں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کو ہم solve جو ہے اگلی ویڈیو ہم کر دیں گے ایسے اگر آپ نے قائدے سپڑ لیا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ایسے under root میں اگر آپ کو کوئی بھی نمبر دے بڑے اور چھوٹا کا تو ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جو آپ نہیں لگا سکتے ٹھیک تو دوستوں ملتے ہیں next ویڈیو میں جہیں